ناظرین خبر ایب جمہو کشمی سے پٹن کے میر گنڈ میں رنگ روڈ تعمیر میں مقامی لوگوں کی جانب سے زمین فرہام کرنے کے بعد زمین کا معافضہ مہیا نہ کرانے پر زمین مالکان نے حکومت کی خلاف جم کر اتجاج کیا اتجاج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ دو ہزار سترہ میں ہی میر گنڈ ناربل یوزست اور دیگر علاقوں کے لوگوں نے رنگ روڈ کی تعمیر کے لیے حکومت کو اپنی زمین فرہام کرائی تھی اس وقت انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ بہت جلد زمین مالکان کو معافضہ دیا جائے گا لیکن آج تک حکومت کی جانب سے معافضہ مکمل طور پر فرہام نہیں کرائے گیا آج تک صرف اتجاج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ آج تک انہیں صرف دفتر کے چکر کاٹنے پڑے لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے بتا دیں کہ اتجاج کرنے والوں نے آج رنگ روڈ کے سامنے اتجاج کیا اور کام کو رکوا دیا حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے ہماری انتظامیہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے پانچ سال سے ہم بی سی آفیس سے ہمارے تاثیر آفیس تک ہمارے لیے اتنا ہی پندرہ دن کے بعد ملے گا پندرہ دن کے بعد ملے گا ابھی پیسے نہیں آئے یہی سنتی آ رہے ہیں ہم پانچ سال سے لیکن ہم گریبوں کا کوئی سرسان حال ہی نہیں ہے ایل جی صاحب سے اس چیز کی مداخلت کرنے کی مانگ کر رہے ہیں کم سے کم ہم گریبوں کو دیکھیں ان کے مکان اٹھ گئے اور پیسے نہیں دیئے حکومت دیئے ان کے گھر اٹھ گئے اور گھر منانے کے قابل نہیں ہے شڑو میں رہتے ہیں ساتس ہدا پہتھ آزدامد 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 آزدگ ساتس چوو چلون چالیں چاہ ساتس چوو لابک شو وری گئے آزد پاکان آمد دیت اید ٹیٹ پوسند آیڈنشوان انیم مد کی ہیں آیڈن تلک مکان کی آتما شکیین بزارک تمانچن طرموتیون کان پوسے پیمساد دوبار دو پاک چووار دو پاؤدو پوسیون واردو تو آزدہ دو پوسیم جو twins ہمارا میں صدای ہمارا في توسطن ملتا ہے کوئی ہمنا امید ہوئے ہمارا میں چلی کورن کے مسئل کو ذکرا ہاتے۔ جیسے استرائی وقت کی دیتے ہیں پیدا 2000 شیرتا ہمارا میں بہتا ہے ٹیلے�� سال میں از فتح کے مجھے اندیند بسکتر فملنے، پھنسکتر فکر ہمارے گئے دیتا کہ وہ ستحالی سنت از فتح کے مجھے اندیند موسیقی ملک پورا ارین باندی پورا کی عوام کو ملا میکڈیمائزیشن کا توفہ ڈی ڈی سی ارین نے نئی میکڈیمائزیشن سڑک کا افتتاہ کیا اور مقامی لوگوں نے اس پہل کا پرتبہ خیر مقدم کیا اور اپنی شکایت اور مطالبات کے ازالے کے لیے ڈی ڈی سی ممبر کی کوششوں کو سرہا مقامی لوگوں نے ڈی سی باندی پورا ڈاکٹر اویس اور محکمہ آر اینڈ بی کا بھی شکریہ ادا کیا کہ ان کے مطالبے کو پورا کیا گیا مطادے کہ میکڈیمائزیشن نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ کو بری طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا رہا تھا اب عوام کو خوشی ہے کہ ان کی سڑک کو میکڈیمائزیشن مل گئی ہے جو ہمارے کچھ یہ لنک روڈس رہے تھے جس میں ملک فورا تھا مجلو تھا تو ان کو ہم نے کور کیا ہے ان کی میکڈیمائزیشن ہوئے یہاں کے جو لوگ ہیں مقامی لوگ یہاں کے ریزنیبل آدمی جنہوں نے عام حکومت سے ہاتھ سے ہاتھ ملا کے اس کام کو سٹارٹ کیا اور انہوں نے بھرپور تاون دیا اور ہم نے اس کام کو پائی تک میر تک پہنچایا اس کے لئے میں ایڈمیسٹیشن کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور خاص کر ہمارے جو جتنے بھی لوکل ریزنس ہیں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے بھرپور تاون ہمیں دیا جہاں بھی ہمیں زمین کی ضرورت پڑی ہے کسی چیز کی ضرورت پڑی ہے توشانہ باشانہ ہمارے ساتھ رہے اور ہم نے اس کام کو مکمل کیا تو اس کے علاوہ ہمارا ایک اور لنک روڈ ہے رنگ ہاما جو جی آر جی آر جی میں اس پہ کام چل رہا ہے ابھی اس میں ہمیں سوربل گجرپتی اور باقی ایک اور گجرپتی ہمیں اس میں قبر کرنی ہے اس کی میکنمائزیشن کامک سون میں سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کے لئے انہوں نے سب کچھ تیاریاں مکمل کی ہیں لیکن ابھی پندرہ اگستہ کے بیعت انشاءاللہ اس پہ بھی کام سٹارٹ ہوگا باقی جتنے بھی میرا جو ایڈیا ہے جتنے بھی جہاں پہ میکنمائزیشن کرنی ہیں اس کے لئے ہم برپور کوشش میں لگے ہوئے ہیں یہاں پہ ان کے موجود لوگ میرا ہر طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں یہاں ہر طریقے سپورٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ آگے بھی سپورٹ کریں گے ابھی جہاں جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں یہاں بھی ہمیں ایک روڈ یہاں سے اوپر جاتا ہے جو ہمیں رنگ ہما سے ملاتا ہے میں ان کو بھی یقین دلاتا ہوں اس کوشش میں ہم لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس روڈ کو بھی مکمل کریں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں پہ لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں میں لوگوں کا ساتھ دے رہا ہوں انشاءاللہ مل جلد کے ہم اس کام کو آگے بڑھائیں گے میں شکریہ آدھائی کرنا چاہتا ہوں اپنے ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر ویس صاحب کا اور آر ایم بی ڈیپارٹمنٹ کا اور ہماری ڈی 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 سی میمبر محجن صاحب کا والن ڈیئرز کا اور اپنی ڈیپارٹن کا جنہوں نے اس روڈ کو پائی تغمیل پہنچانے میں ہمیں بہت تاؤن دیا آپ کو پتہ ہونا چاہے کہ اس روڈ سے ہمیں بہت زیادہ دشواریہ ہو رہی تھی ہمیں چلنے میں بہت زیادہ دقتیں معسز ہو رہی تھی ہم نے بہت سٹرگل کیا ہے اور ہم کاخی کوش کر رہے تھے کہ من ریمائز ہونا چاہے آج تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا خواب تھا یہ پورا ہو گیا ہے لیکن یہ ہمارا اینڈ نہیں ہے ابھی بھی بہت ساری مسئلے ہماری محلے میں جنرسی میں توقع کرتا ہوں محیدن صاحب سے اور ڈسٹر ارمنسیشن سے وہ بھی پائے تک ملتا ہے پہنچانی چاہے پھلال ہمارا جو روڈ کا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا ہے اس کے لئے ہماری پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکو ہماری بچوں کو خاص کا سکولی بچوں کو ہمیں ان کو گود میں اٹھانا پڑتا تھا جب یہاں بارش ہوتی تھی اور یہ کیچر ان کے یوت میں لگ جاتا تھا اور بچوں کے باردی بھی برپاد ہو جاتے تھے زلیہ اسپتال کلگام کے باہر آج خصوصی معاینہ مہم چلائی گئی جس کے دوران فارمیسی شاپس اور ڈائیگنوستک سینٹر کا معاینہ کیا گیا تاکہ مختلف قانونی اصولوں اور ضوابط کی تعمیل کی جا سکے یہ معاینہ بہترتیب متعلقہ تحصیل دار کلگام بلال احمد محکمہ سید کلگام اور ڈرگ آفیسر کلگام نے کیا معاینہ کے دوران مطلوبہ ضوابط کی خلاف ورزی پر چھے ڈائیگنوست سینٹر کو بھی قبضے میں لے لیا گیا اور تین میڈیکل شاپس کو بھی سید کر دیا گیا کل شام سے ایک وائرل ویڈیو ہے ہماری کلگام میں جس میں کوئی ہمارا ڈائیگنوستک لائب ہے اس لائب میں جو کولیفیکیشن کے ریگارڈنگ جو وہاں پہ ٹیکنیشن ہے اس کی کولیفیکیشن پہ سوال اٹھا تھا یہ سلسلے میں ہم نے آئے صبح جو ہمارے پاس سی ایم او آفیسر دی ایچو صاحب آئے تھے اور ان کی ٹیم جو ہماری ڈرگ انسپیکٹر ہے ان کی ٹیم اور ہماری ٹیم بھی ساتھ جا کے ہم نے ریڈ کچھ ٹیکنیشن جو ہماری لیبس ہیں ان پہ ریڈ ڈالی اور وہاں پہ جو ہم نے پھر تفصیلات جو باقی ہیں ان کے ڈاکیمنٹس ہوتے ہیں ان کی سٹفیگیٹس ہوتی ہیں ان کی ریسٹریشن ہوتی ہیں ان کو چک کیا اور چک کرنے کے بعد ہم نے پانچ جو ڈیاگناسٹک سینٹر سے ان کو بند کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ میڈیکل شاپس جو وہاں پہ ہے ان کا بھی معینہ کیا اس میں ہم نے تین میڈیکل شاپس کو بھی سیز کیا ہے ابھی کے لیے یہ جو میڈیکل کا ہے یہ انسان کی جان کا معاملہ ہے جب بھی آپ جائیں ایسپیشیلی فرسٹ آف وال اگر دیسٹک ہوسپٹل میں کوئی سرویسز ہیں تو ان سرویسز کا آپ حائدہ لیں اگر آپ بھی وہاں پہ سارے ٹیسٹس ہو رہے ہیں تو اگر آپ کو لائن میں بھی بیٹھنا پڑے ویڈ بھی کرنا پڑے لیکن یہ چیز ہے کہ آپ کو وہاں سے صحیح جو آپ کے ٹیسٹ ہے وہ ریپورٹ آئے گا تیکنیشن اور مشین کے قوالیٹی کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے دیسٹک ہوسپٹل میں لیکن اگر آپ پریویٹ جانا چاہتے ہیں تو اس بات کا بالکل خیار رکھیں کہ وہاں پہ جو آپ کے تیکنیشن ہیں وہ صحیح ہیں آپ کے جو دکان ہیں وہ صحیح ہیں